دیکھیں گے ہماری گلیوں کے حالات صبح ناشتہ لینے نکلوں اور گلیوں کے حالات چھیک کریں رات کرنے کے لیے صبح ماما انگل کی جنرگی ماما کو اٹھایا تو وہ تو ہائے ہائے کر رہی تھی یعنی کہ وہ بیچاری پر باہر ہوئی انہیں تھا رات کو تیمپریچر اور پھر بھائیوں نے جانا تھا کہاں پہ اور اسی لئے لگا دیا جنت کو ناشتے پہ جنت پہ پراتھے تو ہو جانے تھے لیٹ اس لئے ہم نے جنت سے کہا جنت جلدی جلدی سلائس بھائی کو گرم کر دو کھا کے وہ سلائس کھا کے گرم پہ اٹھا چھلے جائیں اپنے ہوتی پہ اور چھلتے آپ کو بھی کھاتے ہیں جنت کی ماما کیا ہو گیا جی کیا ہو گیا جی کیا ہو گیا جی ہم نے گلد کیا جی گلد کی وجہ سے گرم ہم نے بھی کھاتے ہوں ہم نے بھی ناشا کر کے میں ہمیں بھی ناشا کریں نا میں نے میڈسنگ لے لی جی ٹھیک ہے آپ یہ چی انٹا فرا ہی و نے جنم اور اٹھائیو اسے ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں آپ جاں این دبنا آپ جاں این دبنا آپ جاں این دبنا ہم سکتے ہیں اید مجھے ناشا گلنے پہلے سارا دن کل جو مشین لگائی رکھی تھی اوپر سے اوری تھی بارش سارا لگائی رکھی تھی مشین اور ساتھ کو رات کو پیک کوکا کولا ٹھڈی یا خو رو گیا جی گلہ خراب اللہ فاک سید دے بچے یہ کھا گیا میڈیسن کھا لے ایر پہ جو میڈیسن دیل رات کھانے کو کھانے ہو یہ ایر مانی ایر پہ جیسے لاتا تھا جیسے میں اچھے یہ اس کی تھکاوٹ ہے بندو خان کے ببرچی خانے میں ڈیوٹی دے لی یہاں پہ جی ناشتہ جنہ نے ماما کو دی اور میں اور جنہ نے ناشتہ دا دیا چلائس کے ساتھ پہ جنہ نے ہی بیٹیوک کھانے کیا کے بندو خانے کیا ریزی کھا لوگ رینڈاکر کے باس چلنا ہے پہ تمپریچر بھی مجھے لگ رہے تمپریچر سے زیادہ میری بولنی نکھے موال پین ووہت تمپریچر کی وجہ سوئے کار ممہ نے مشین بھی لگایا سفائی بھی گئے اور اگر نے صرف سفائی تھوڑی ستر بای مرہو تاہمان دارم مجھے سارا باہر باری شوٹی گئے مہمم اٹھ جائیں اٹھ جو آج ماما کی دبیت خواب سفائی اے کرو اٹھ کے اب میں ناشتہ نہیں گیا ابھی ناشتہ نہیں گیا چلو ناشتہ کلو گا یہ جیش آل کناشتہ سب سے اینڈ بے یہ رسٹہ اینڈ بے اور یہ واہ جی واہ واہ جی واہ برطن دوئے جا رہے ہیں برطن دوئے جا رہے ہیں آج تو سارا برڈن دیکھا اہم ہی نہیں ماما کے پاؤں کے دلے جنت ہوتی پتا چلا چلدی سے دعا کرو ماما ٹھیک ہو جے یہ تندور سے میں روٹیاں لگوالا ہوں کیونکہ جنت کی ماما کی تو طبیعہ خراب تھی اور گھر میں آج جنت اشال اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس لئے میں تندور سے روٹیاں لگوالا ہیا اور یہاں پہ جنت منا رہی ہے جی علو کی بھجیاں ماشاء ماشاء یہ پتہ جنت علو کی بھجیاں کیوں منا رہی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اس سے کچھ ہاتھا بھی نہیں ہے اس سے کچھ ہے یہ دیکھیں ہمارے کولر کے لات چیک کریں یہ پتہ ککی نے کی ہیں سارے یہ دیکھیں برے لات ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اشال جیسے روز صرف موبائل پہ ہی آج جمعہ ہے جمعہ دل مبارک جمعہ اٹھ کے پڑھ ڈھوں اور یہاں پہ جنت گاہ رہی ہے جمعہ کی تیاری جنہ علیہ چلو جلدی جلدی سے پہ سالن بھی ریڈی ہے تقریباً اور یہاں پہ جی جنت کی ماما فرق بڑا کچھ میڈیسن سے ماما تھوڑا بہتر بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے سالن بھی جنت آجو اب میڈا آرے ہیں دیکھو سالن انڈیا میں نے دیکھا میرا خیال ہے بھی پانی اس میں ہے ہے پانی آرے ہیں آرے ہیں آرے ہیں بہتر ہے آج دیکھو کیا ہوتا ہے جنت جیتی ہے کیا ہاتھ گل تو نہیں گل گئی ہے نا انشاءاللہ ماما ماما کی اندر ماما کی اندر سیٹو آئیز آرہی ہے جی چولے کو تیز کریں اور پانی کو خوش کر لیں ماشاءاللہ ہماری بجی ہوگی ریڈی ہم کامیاب کامیاب ہوں گے جی کامیاب کامیاب ہوں ساتھ یہاں پہ تندور کی روٹی ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ لیمون یہ دیکھیں جی ککی بھی جنت کی ممہ کے ساتھ جنت کی ممہ کا بخار اور ککی نے کہا پاس سے اٹھی نہیں رہی آج ڈاکٹر آیا تھا میڈسن دے گیا ہے کھائیے میڈسن کھائیے ڈاکٹر صاحب کو گھری بھولا لیا تھا کیونکہ ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا کہاں ہیں ٹیبرٹس جو دے گئی ہیں جنت نے جی بھی کہا نہیں تھے یہاں پہ جنت کر رہی ہے سپائی کیونکہ جنت کی ممہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہوئی اور یہ شال یہ آشی کر رہی ہے صرف کھانا پینا سونا عبداللان بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے کمپیوٹر پہ اور جنت کی ممہ کی طرف چلتے ہیں جی جنت کی ممہ کا کیا ہاتھ ہے وہ اندھیرہ کیا ہوا ہے یہ آگا بہت چاہی ہے کیا ہو گیا جی نہیں ٹب یہ ٹھیک ہو رہی یہاں پہ کھائے جا رہے ہیں جی ایپل اور کھائی ہے ممہ آڑو دعا کریں ممہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سارے ویورز کی بھی دعا ہے آپ کے ساتھ ساتھ تو جی دعا کریں جی میری بیگم ٹھیک ہو جائے دو دن سے بسکری ممہ چلیں جی انشاءاللہ کی ممہ ٹھیک ہو جائے میری بیگم نہ ٹھیک ہو تو انشاءاللہ کی ممہ دعا کریں جی ٹھیک ہو جائے اللہ پاکی نے صحیح دے 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 کیونکہ ٹمپریچر کم نہیں ہو رہا کل بھی دعائی دے کے گئے تھے ڈاکٹر صاحب چیک کر کے گئے تھے میڈسن دی تھی اور آج بھی صبح تک تھی وہ صبح خالی اب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو بھلاتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں مجھے تو وہ جی وڑی ویڈیو ہیں ممہ کی طبیت بہت خراب ہے ممہ کی طبیت دو دیرے سے خراب ہے تو سارے بردن مجھ پہ ہی پڑھ گیا جن جن کی ممہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اسلام بات رکھیں ان کے لئے جب ممہ جاتی ہے اللہ سب سارے بردن میرے بچوں پہ آجاتا جیسے ممہ ابھی دو دن ممہ کی طبیت خراب ہوئی ہے تو مجھے ایسے لگ رہا پتہ نہیں میں نے کتنا کام کر لیا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ممہ کے لئے دھیر سارے دعائل کیجئے گا اللہ حافظ